جی این این ڈیجٹل میڈیا ہم نے تو صدر مملکت کو ختمے 11 فروری کی ہی تاریخ دی تھی متفقہ فیصلہ ہوا کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہوں چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا کہ پہلے بھی فروری میں الیکشن ہوتے رہے ہیں سارے ادارے محترم ہیں لیکن الیکشن کمیشن اپنے موقف پر کھڑا ہے خیبر پختونخواہ اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ پورے ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہوں ہر کوئی کہتا ہے الیکشن شفاف ہوں لیکن دوسری جانب مداخلت بھی کی جاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ صدر نے ہمیں اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہماری کوشش تھی کہ اتوار کا روز پولنگ کے لیے اچھا رہے گا جب چار لوگ مل کر بیٹھتے ہیں تو گنجائش نکل آتی ہے انتخابات میں فوج ہماری مدد کرے گی پولنگ ڈے اتوار کو کیوں نہ رکھنے کے سوال پر چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا انہوں نے مزید کہا کہ نگران حکومت بنانا الیکشن کمیشن کا کام نہیں لیکن انہیں چیک کرنا ہمارا کام ہے چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا کہ کوئی شک نہیں چیئرمن پی ٹی آئی ملک کے مقبول لیڈر ہیں وہ ملک کی ایک جماعت کے سربراہ ہیں ان کو چاہیے تھا تحمل سے کام لیتے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی دل سے عزت کرتا ہوں خواہش تھی تمام سیاستدانوں کو ساتھ بٹھاتا میں ماضی میں چیئرمن پی ٹی آئی کو آئیڈیلائز کرتا تھا خواہش تھی چیئرمن پی ٹی آئی سیاسی ماحول میں تحمل پر مبنی کردار ادا کرتے آئندہ عام انتخابات میں بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا